بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کر لیا ہے اور این توقعوں کے مطابق انہوں نے وہی رٹیر ٹائی باتیں وہ پچھلے جو تئیس چوبیس سال سے پچیس سال سے کرتے آ رہے ہیں آج انہوں نے دو تین سال بڑھا لی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں پچھلے یعنی بیس پچیس سال سے جدوجہد کر رہا ہوں وہی باتیں کر رہا ہوں آج کے ان کے خطاب پر میں اگر تفسرہ کروں تو وہ تفسرہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انظامات لگائے انہوں نے انظامات کا جواب تو پی ڈی ایم والوں نے دینا ہے وہ دیتے رہیں لیکن ان کا جو تفسرہ بنتا ہے وہ ایک لائن کا تفسرہ بنتا ہے ایک ایسا شخص ان کا خطاب سے یوں لگ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو شکست خوردہ بھی ہے اور اپنے اگلے الیکشن کی کمپین میں اترنے سے پہلے وہ بطور وزیراعظم ایک آخری خطاب کر رہا ہے لیکن ایسا عمران خان صاحب کے رویہ سے لگ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا اگر آپ یہ کہیں کیونکہ بڑی سمارٹ موو انہوں نے کھیلی ہے دوپہر کو بھی میں نے آج آپ سے جو گزارش کی تھی ٹیلنگز کے فورم پہ وہ میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایک طرح سے یہ والی جو موو کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد ہے ان کا کہ میں پی ڈی ایم کو سنبھلنے کا موقع نہ دوں ٹائمیک لیکن پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ اگر تو ان کی تیاری پوری ہوئی جو کہ آوویسلی جس کی چانسز بڑے کم تھے کیونکہ وہ تو سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے اور اگلا ان کا حدف جو ہے وہ ہے تحریک عدم اتماد کا اور وہ کب ہونی کیسے ہونی ہیں وہ بعد میں بات کریں گے فیل وقت میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو موو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے قوم سے خطاب کیا اس سے پہلے انہوں نے جو اپنے ساتھی حضرات ہیں ان سے میٹنگ کی تھی چودری پرویز علیہ صاحب کو فون کیا تھا ان کو پتا ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ کیا ان کا جو کی رول ہے آنے والی پولیٹکس کے اندر وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے کہ یا کہلیں کہ جو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی سادہ نہیں ہوتی تو چودری پرویز علیہ جو ابھی تک تو یہی کہہ رہے ہیں اور ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ہمیں اتحادی ہیں اتحادی رہیں گے لیکن اگر تو عمران خان صاحب نے وفاق کی حکومت بچانی ہے تو پھر پنجاب میں ان کو اپنی حکومت کی قربانی دینی پڑے گی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے سینٹ کے جو الیکشن ہو چکا ہے اب اس کے بعد وعدے کے مطابق خفیہ وعدے کے مطابق جو چودری پرویز علیہ کو وزارت علیہ پنجاب کی پیشکش نہ کی تو پھر یہ پیشکش کہیں اور سے آنی ہے اور یہ پیشکش جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے آنی ہے اور وہ جو آج بلاول بٹو زرداری اشارہ دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب آپ نے تماد کا ووٹ لے ہیں سو دفع لیں لیکن اب یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے یہ فیصلے اب ہم نے کرنے ہیں پی ڈی ایم نے کرنے ہیں اور وہ مقام اور تحریک عدم اعتماد کب اور کس جگہ پہ کس مقام پہ آئے گی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے پنجاب میں آجے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وفاق میں آجے لیکن آپ کے جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ اس کو لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے تیاری ان کی نہیں ہوگی ان کو ٹائم اس طرح سے نہیں ملا اور سمارٹ موو ہے عمران خان کی اور یہ موو جو انہوں نے کھیلی ہے میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا قوم سے خطاب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے میٹنگ اور اپنے ساتھیوں سے میٹنگ سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ میٹنگ اس کے بعد یہ والا فیصلہ ہے ورنہ تو وہ آج نہیں نہ تھا انہوں نے اعتماد کا ووٹ آج تو اسمبلی کا اجلاس یوں کون گپ کیا گیا آپ کو پتہ ہی ہے تو جو ایک میں جو ایک لائن میں جب میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ ان کا خطاب لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص ہیں اور یہ ان کا شاید وہ خطاب ہے جو شہادت کہ وہ پھندہ جو ہوتا ہے پھانسی کا پھندہ گلے میں ڈالنے سے پہلے جو فلموں میں ہیرو ہوتا ہے وہ ایک دواندار خطاب کرتا ہے تو یہ وہ دواندار خطاب تھا اس کو آپ اس طرف بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن وہ خطاب جو 93 میں نواز شریف نے کیا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس میں اس طرح کر کے انہیں نام نہیں لیے تھے لیکن وہ جو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے اس خطاب کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے میں سڑکان دے آنگا میں یہ کر رہا ہوں کوئی اور بھی ٹارگٹ ہو لیکن وہ چھوڑے ہم ظاہرن بات زیادہ ڈیپ نہیں جاتے دور کی قوڑی نہیں لاتے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ بظاہر ان کا جو مخاطبین تھے وہ دو تھے ایک اپنی پارٹی کے لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو دکھ دیا رنج دیا اور بقول عمران خان صاحب کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے پیسے لے کے ان کے مخالف کو ووٹ دیا کرپٹ پریکٹس میں فیر وی کہوں گا کہ یہ جو اس طرح کے الزامات کے جواب عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص ہیں اور یہ ان کا شہادت سے پہلے والا خطاب ہے تو وہ اس لیے ان کو مجھے یہ اس لیے لگا کہ وہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے ایک پاکستان کے دستوری ادارے کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر کہ ان کو ہر طرح کی کرپشن اور پھر کہ ان کو زور دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک غیرائنی کام کیوں نہیں کیا مگر ڈائلاغ بازی ہے نا جی حالانکہ عمران خان صاحب کو لینے کے دینے پڑیں گے انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی الیکشن کمیشن سردار عزیزہ صاحب تھے غالباً چیف الیکشن کمیشنر تو کوئی شرم شرم کی بات کی تھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کے ہائی کورٹ کے برابر کے اختیارات ہیں اور توہین عدالت میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات ایکولی ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں نظر سانی کی درخواست دائر ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کو بلکہ یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ جو الزامات عمران خان صاحب نے ایک دستوری ادارے کے اوپر لگائے ہیں تو کیا چیف الیکشن کمیشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن اف پاکستان یہ پرسنل میٹر نہیں ہے انہوں نے ایک ادارے کے اوپر سوال اٹھایا ہے یا الزام لگایا ہے یعنی کہ کرپشن کو عام کرنے کا تو کیا چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن اف پاکستان بے حصیت ادارہ عمران خان صاحب کو جواب دیں گے اگر دیں گے تو میرا خیال ہے اب تک نوٹس لے لے جانا چاہیے تھا ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ و بچار کیونکہ وزیراعظم کے خلاف ایکشن لے نا خالہ جی کا وڑا بھی نہیں ہوتا اور خصوصا جب دو بڑے ان سے ملاقات کر کے نکلے ہوں اور اس کے بعد تقریر فرمائی گئی ہو تو بندہ سوچتا ہے ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے اس طرح کا کام کرنے سے پہلے تو پوائنٹ میں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ لے لیں لے سکتے ہیں تو پی ڈی ایم کی طرف سے لیکن ہم نے جو آپ کے خلاف کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور پی ڈی ایم کا جو موڈ ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد اور ان کی تقریر سے پہلے دو زبردست قسم کی ایک تو پریس کانفرنس تھی بلاول بٹو زرداری کی دوپہر کو جس میں انہوں نے کہا کہ جناب کے آپ کو اب یہ فیصلہ کرنے کا چانس جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب فیصلے پی ڈی ایم نے کرنے ہیں کہ کب کہاں کیا موو ہوگی مطلب کہ طریقہ ادم اعتماد کا مقام کیا ہوگا اور وقت کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ اب ہم نے کرنا ہے تو یہ نہیں وہ اپنی تیاری میں لگے ہمیں ہیں اور یہ تیاری انہوں نے جو سینٹ کے الیکشن میں کر کے دکھائی تھی آگے بھی وہ تیاری جو ہے وہ رنگ لاسکتی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جناب فوراں جناب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں یہ اعتماد کا ووٹ لے کے ہیرو بن جاؤں گا تو وہ یہ ہیروشپ جو ہے یہ پانی کا بل بلہ ثابت ہو نہیں ہے کیونکہ جو ہی انہوں نے پی ڈی ایم نے جب بھی یہ بوف شروع کی یہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بجٹ سے پہلے یہ والا کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ ہی دیکھے جائے عمران خان صاحب کیونکہ بجٹ جو ہے وہ فورٹی نائن تھاؤزنڈ عرب روپے کا بجٹ ہے یار خسارے کا ڈیفیسٹ کا تو کون اتنا بوجھ اٹھائے گا تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اپنا یہ جو گند ہے بقول میں نہیں کہہ رہا یہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں یہ خود ان کو اٹھا کے اس کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑے گا تو مجھے یہ لگتا ہے خبر نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ جون کے بعد کوئی جو ہے اس طرح کی موف جو ہے وہ لے کے آئے تو عمران خان صاحب کے پاس پہلے بھی یہ میں نے آپ سے گزارے کی تھی اتنا ہی ٹائم ہے اس سے زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہے کیونکہ لاجیکلی ریزن تو یہی بنتی ہے کہ جی کہ یہ جو ہے سینٹ کالیکشن تو گزر گیا یہ جو فنانس بل ہے یا جو بجٹ ہے قوم کا سارے کا بجٹ قومی بجٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی دے کے جائیں تاکہ بات کرنی حسان ہو کیونکہ لوگوں کا سا نکل چکا ہے پائی لوگوں نے اگلی جو حکومت آنی ہے فوری ریزلٹ بانگنا ہے پائیں ٹلے گرو جے ٹلے گرو تو وہ تو پھر نیری بدنامی ہے یہ خسارے کا بجٹ کے ساتھ دینا اور پھر اس کا بوجھ بھی اٹھانا تو یہ باور کروایا جائے گا قوم کو کہ پائیں یہ جتنی عذاب ہیں آپ کے اوپر اسی نہیں اے اے کر کے گیا یہ بجٹ اے دے کے گیا تو اب تھوڑا جائے ہمیں ٹائم دیں کوئی گریس پیریڈ دیں تو یہ ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے اگلی بات آجیں کہ جو عمران خان صاحب کہ وہ کیا کہتے ہیں سے خطاب سے پہلے ایک مسلم لیگ نون کا ایک کنونشن تھا ان کے ورکروں کا ان کے الیکٹڈ لوگوں کا اور تنظیمی ایک اجلاس تھا اسلامباد میں وہاں پہ مریم بولی پھر مریم نے تو وہ بات کر دی کہ یہ جو ساری کامیابی ہے اس کا سیرہ نواز شریف کے سر کے اوپر جاتا ہے بلکہ نواز شریف کے اکلوتے اس بیان پر جاتا ہے جو انہوں نے گجران والا کے جلسے میں خطاب کرتے ہو بکا تھا جب قائرہ صاحب نے فورن سٹیج دے بیٹن سیگرڈ لالیا تھی کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس وقت جنرل کمر جوید باجوا اور جنرل فیض امید صاحب کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے اس ساری ذمہ داری جو ہے ان کے سر پر ڈال دی تھی تو وہ مریم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ستت سالہ تاریخ میں کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردگان ہیں ان کا نام لے کے اس طرح کر کے ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تو یہ لوگوں کا خوف ٹوٹا ہے اور اس کا کریڈ جو ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے اور ابھی بھی ان کی پھر وہی باتیں تھی کہ اسی طرح پھر خیر نواز شریف آئے نواز شریف نے آکے بھی وہی ان کی جو توپیں ہیں وہ پرانی جگہ پر نصب ہیں اور وہی پرانے نشانے ہیں ان کے نام نہیں لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انگریزوں وہ ساری باتیں کر کے آٹی ایس بٹھا دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا ان کے ذمہ داری دستور پر سردوں کا پیرا دینا ہے تو یہ دستور کی پاسداری کرنا ہے یہ آٹی ایس بٹھاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مطلب پرانے نشانے پرانے نشانوں پر ہی ان کی گولہ باری کیونکہ ان کی توپیں ابھی بھی پرانے مورچوں کے اوپر نصب ہیں اور ان کے نشانے وہی پرانے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انگریز سے تو ازادی لے لی ہے اب یہ میں نے لکھا ہے ایکزیکٹلی یہ میں کہیں کوئی اب آئین کے غداروں کی غلامی سے بھی ہم نے نجات لینی ہے اور انہوں نے ترغیب دی یہ بڑی خوفناک بات ہے نام اگر چینی لیے لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ وہی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان رکا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تو لہٰذا چل کریں عمران خان صاحب جو پی ڈی ایم ہے ان کا جو جو اصل ٹارگٹ ہے وہ اور ہیں وہ کوئی سسٹم ہے وہ افراد نہیں ہے وہ سسٹم ہے تو وہ سسٹم کے خلاف سسٹم کو گرانے یا کھڑا کرنے یا نیا بنانے کے لیے اوپرانے سسٹم بھی گرانے پڑیں گے اور ان کے جو کہہ لیں کہ ان کی نشانیاں بھی ٹانی پڑیں گی تو یہ صورتحال ہے اور آج جو انہوں نے فون کیا تھا جو میں نے پہلے بات کی آپ سے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایک جگہ پہ رکنے والا نہیں ہے جو آج بلاول بھٹو نے تڑی کرائی ہے اور پھر مریم نے بھی ایک تھوڑی سی گول مول بات کی بلاول نے تو بسکلی کلیرلی بتا دیا کہ یار کے جو تحریک کے ادم اعتماد ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کہاں پہ آنی ہے اور کس کے خلاف آنی ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے اعتماد کا ووٹ ہمارا ایشو نہیں ہے عمران خان نے لینا سو وری لیں جنہوں نے دینا سو وری دیں اور عمران خان اگر اس پہ خوش ہوتے ہیں تو سو وری خوش ہوتے ہیں لیکن مریم نے کہا کہ نہیں ہم ہفتے کو بتائیں گے ہماری سٹریٹیجی کیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق جو اس پر پیوز پارٹی اور یعنی جو پی ڈی ایم مجموع طور پر وہ اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے ان کا کہنا ہے کہ جی کہ ان کی مرضی ہے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ملے تھے جنہوں نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دیا ان کا کلیم ہے کہ یہ پیسے نہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیلنگز پہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ میں نے پچھلی ویڈیو بھی آپ کو بتایا اور اس سے پہلے بھی جس دن یہ بلاول پٹو نے آخری پریس کانفرنس لاہور میں کی تھی جو جنوبی پنجاب کی اپنی پارٹی کی عادت سے ملنے کے بعد یوسف رضا گلانی کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس دن وہاں پر مجود ہم آیا ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جو ہم جب کمپین کرنے جاتے ہیں ایم این ایس کے پاس پی ٹی آئی کے ایم این ایس ان کے جو اتحادی ہیں ان کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہم سے آکے کہتے ہیں کہ جی کہ ایک مہربانی کریں کہ ہمیں نونلی کا ٹکٹ دلا دیں آج اس کی تصدیق یوں ہوئی کہ دوپہر کو پہلے بلاول پٹو زرداری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ہم سے پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے نونلی کا ٹکٹ مانگتے ہیں اور کسی جگہ پہ نونلی سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیپس پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا جس علاقے میں نونلی کا ظہور ہے اور کسی علاقے میں پیپس پارٹی کا ظہور ہے میں نیشنل جو قومی سمبلی کے حلقے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں پنجاب کے سبائی علکے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ زرداری صاحب کی کمپین بڑے اسی پیمانے پر ہوئی تھی اور وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوئی تھی تو پھر یہ مریم نے ان کے بعد جو ان کا کنونشن تھا ورکرز کنونشن یا جو بھی اس کو کہہ لیں اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ پیسہ نہیں چلا پیسہ نہیں چلا نونلی کی ٹکٹ چلی ہے نونلی کے ٹکٹ کے وعدے چلے ہیں تو وہ خبر میں نے آپ کو بتائی تھی اور وہ الحمدللہ یہ آج دونوں رہنماؤں نے اس کو اس کی تصدیق کر دی ہے اللہ کا شکر ہے اور دوسری بات میں جو بڑی ویلڈ بات ہے آخر میں یہ بات کروں گا کہ کانی مگی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے پاس اخلاقی جواز وہ کھو چکے ہوئے ہیں وہ کس طرح وہ پی ڈی ایم علی بھی یہ والی بات کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے دوست ہیں حبیب وکرم صاحب انہوں نے وہ اس سسٹم کے بڑے حامی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نے کرے لیکن یہ برحال ایک جمہوری طریقہ ہے دستوری طریقہ ہے اگر ان کے خلاف اس طرح کی کوئی مومنٹ ہوتی ہے تو جب وہ پتا چلا یوسف رضا کے لانے جیت گئے ہیں یعنی کل تو انہوں نے یہ سب سے پہلے جو بات کی انہوں نے کی تھی کہ یار کہ اب عمران خان صاحب کے پاس ماس وائس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں ہم نے کہا جی کہ نہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سو اعتماد کا ووٹ لیں گے تو کس سے لیں گے چوروں سے مطلب وہ کہتے ہیں میرے پندرہ سولہ جو ارکان ہیں وہ بک گئے بقول عمران خان صاحب کے کہ وہ بک گئے تو اس کا مطلب ہے پندرہ سولہ بہیمان ہیں پندرہ سولہ جو ہیں وہ چور ہیں وہ کرپ لوگ ہیں تو ان کی وہ نشاندی بھی نہیں کر سکتے آج جب وہ زلزلہ اتار رہے تھے یا نزلہ جھاڑ رہے تھے گرا رہے تھے الیکشن کمیشن کے اوپر تو وہ یہی کہہتے ہیں ٹریس ایبل اگر آپ پندرہ سو بیلٹ پیپروں کر دیتے تو ہمیں پتہ تو چل جاتا کہ یہ ہمارے پندرہ سولہ لوگ کون ہیں تو اب پندرہ سولہ لوگوں نے ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے آئیے تو مثال آپ نے سنی ہوگی تو یہ جو پی ٹی ای کا طلاب ہے اس کو پندرہ سولہ مچھلیوں نے گندہ کر دیا اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ وہ تو میں خیر اس پہ بعد میں آنگا کہ یہ جو ہے کہ پندرہ سولہ چوروں اب چور ڈھونتے پھر ہیں چلیں پہلے اسٹری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ چور ڈھونتے پھر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اعتماد کا ووٹ رینے کی ضرورت پڑی پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی دوسری بات یہ کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ پندرہ سولہ چوروں کی وجہ سے ہی رہتی ہے تیسری بات یہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تانو جناب یہ اس کا تو جناب آپ کو پوچھنا چاہیے خان صاحب کنہ نے ٹکٹ دی تھی تھی اگر آپ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پندرہ سولہ بندے چور ہیں تو پھر چوروں کو ٹکٹ دینے والے تو آپ ہیں لیکن یہ ساری اخلاقی باتیں ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں یہ اخلاقی باتیں بالکل نہیں چلتی کہنے کو اخلاقیات ہیں یہ عمران حان صاحب میں یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں جیل میں جوں میں سڑک پہ ہوں میں اسمبلی میں ہوں میں اپوزیشن میں ہوں میں نارو نہیں دوں گا پہنے نارو تسی مانگ رہے ہونا آپ پندرہ چوروں سے نارو مانگ رہے ہیں یہ بات سمجھیں لیکن یہ بات آپ کو سمجھ آگے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ تسی سمجھدار بہت ہو تو میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پندرہ سولہ چوروں کو ٹکٹ دینے کے جرم میں تو آپ کی وہ کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں ابباجی جب چاڑا وہ کہتے ہیں تری تر لتر پریٹ ہونی چاہیے دی ہے تو کم از کم لتر پریٹ تو چلیں وزیراعظم صاحب کی نہیں ہونی چاہیے آپ سے پوچھنا تو آپ کو جواب تو دینا چاہیے کہ یہ پندرہ سولہ بندے تو کم از کم چور رڈہ حالانکہ زرداری صاحب کے نزدیک بیس مزید چور جو ہیں وہ کسی دباؤ میں آکے تو ادھر ادھر ہو گئے تھے تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگین سیاست ہے کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے آخری وقت میں کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے اچھا چلو ٹھیک ہے حالانکہ اتنا جگرہ نہیں ہوتا انٹل انلیس کے کوئی بہت زیادہ زور لگا کے آپ کو کوئی کھڑا کرے گا پائن کوئی گالنی ٹگڑ بھی دیا آگے تھے کی مسئلہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو قیامت آئی ہے یہ ایک سیاسی فیصلے کی وجہ سے آئی ہے اور وہ سیاسی فیصلہ تھا آصف علی زرداری کہا کہ ہم نے سسٹم سے باہر نہیں نکلنا ہم نے حالانکہ نون لگ بھی درد سارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے استیفید اتنے یا بدنے انہوں نے کہا کہ ہم زمنی الیکشن بھی کروائیں گے پی ٹی اے ہی نہیں چاہتی تھے کہ زمنی الیکشن ہو آن ریکارڈ ہے ان کا بیان لیکن یہ سندھ حکومت نے کہا کہ نہیں ہم تیار ہوں الیکشن کمیشن اسٹینڈ لیا نہیں یہ آئینی ذمہ داری ہے زمنی الیکشن ہونے چاہیے زمنی الیکشنوں میں جو آپ کی حالت ہوئی ہے وہ دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں جن کا پی ٹی آئی کی گراس روٹ سے یا پی ٹی آئی کی کور سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر کسی پاشا صاحب کے کسی زہیر الاسلام صاحب کے باسی صاحب کے نہیں زہیر الاسلام نام تھا ان کا زہیر الاسلام ہی تھے پروڈیسر صاحب ہاں زہیر الاسلام نام تھا ان کا پلوشا صاحبہ کے جو سابق شوہر ہیں وہ تو ان کے کہنے پہ یہ پارٹی یوں کر کے کٹھی ہوئی تھی اس کے وہ جو ہے وہ شورایا فاق انٹرویو پرویز علائی کا وہ مندر آم پر سلیم صافی کو جو نے دیا تھا وہ موجود ہے ریکارڈ پہ ہے کہ کس طرح کر کے پی ٹی آئی میں الیکٹیبلز گھسائے گئے تھے مسلم لیگ کاف سے توڑ توڑ کے تو مسلم لیگ کاف پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو پنجاب سے اگر پہلے کوئی موجودہ اٹھتا ہے اور ہو سکتا ہے ویسے تو ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب خود یہ والا موجودہ کر دکھائیں اپنے وفاقی قمط کو بچانے کے لیے تو میں پوائنٹ جو بیک کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے برے دن اس لیے شروع ہوئے ایک سیاسی فیصلے کی وجہ سے وہ سیاسی فیصلہ کیا تھا سسٹم کے اندر بیٹھ کے ہم نے لڑنا ہے زمنی الیکشن وہ وجہ بنے کیونکہ ان کے الیکٹیبلز نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ ساتھ چھوٹا رہے گا یہ بات ذہن میں رکھیں جس دن اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد پیش کر دی اس دن عمران خان صاحب کا اعتماد جو اس وقت پوری طرح شٹر ہو چکا ہے شیغ ہو چکا ہے وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا وہ تیل لینے جاتا ہوا پھر نظر آئے گا فیلوکہ تیتنا ہی بہت بہت شکریہ ہفتے کا دن بڑا اہم ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں اللہ حافظ